بہت سارے لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا کوئیریز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اگر کوئی نیا بچہ یا نیا سٹوڈنٹس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ ان کے کچھ سوالات ہیں وہ اب آپ لگے اسلام علیکم ویورس میں ہوں ساگر عباس آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹی وی کہ آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ نیو ایڈمیشن آئے ہیں نرسنگ کے اندر بہت سارے لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا کوئیریز ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اگر کوئی نیا بچہ یا نیا سٹوڈنٹس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ ان کے کچھ سوالات ہیں وہ اب آپ لوگوں سے شیئر کریں اور آپ لوگوں کے ہی بینیفٹ کے لیے جی دوستو ابھی میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں نرسنگ کے جن کی کچھ کوئیریز ہیں تو وہ بھی ہم ابھی سنیں گے اور آپ کے ساتھ لائیب شیئر بھی کریں گے سب سے پہلے یہ ہماری سٹوڈنٹ ہے زہا ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا سوال اس سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ ہائیڈمیشن لیا تو میں یہ چاننا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا کیا سکوپ کیا ہے ہمیں کتنا آگے بینیفیشل لڑے گئے ہمارے لیے جیسے کہ ان کا سوال ہے کہ نرسنگ میں سکوپ کیا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی یہ بہت اچھا پروفیشنل انٹرنیشنلی اسپیشلی آل آور در ورڈ اگر یورپین کنٹری میں جائیں گلف کنٹری میں جائیں اور دوسری کنٹری میں جائیں تو اس سے بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے اور اس کے بینیفیڈ بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کا ایک تو پاکستان جائسی کنٹری میں اس کی فیز کم ہے اگر آپ ایم بی بی ایس یا ڈاکٹر کی ڈگری کو دے ہوئی تو وہ فیز بہت لاکھوں میں ہوتی ہے آپ کو فائیو فلاگ پر سمسٹر یا پین لیک پر سمسٹر دینے ہوتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہ بہت کم فیز ہے اور آپ کے لیے جوب ہو جلد اور خاص طور پر پاکستان کے اندر جوب اس کی ہر وقت اویل پر ہوتی ہے آفٹر گریجشن کمپنیٹ کرنے کے بعد جی امیر آپ کا کیا سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ ہم پڑھائی اور اس جوب کو ہے اس کورس کو ہم ایک ساتھ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں جوب اور کورس کو ہاں جوب اور کورس کو ہاں ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ آپ جہاں امیشن دیں گے تو ہاں بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہی ہوں گے جو کسی کہیں نہ کے جگہ جوب کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان کے لئے تو ایف پروسس ہوتا ہے یہ اور اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جوب کر رہے ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ان کو اگزیم دینے میں اور پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہوتا ان کو سٹوڈی میں پرابلم ہاں ٹائم مینجمنٹ تھوڈا پرابلم ہا سکتا ہے کہ وہ گھر میں بھی ٹائم دے ہیں سکول میں بھی ٹائم دے اور ساتھ میں جوب کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے یہ بہت اتنا چیکس پیروت ہو جاتا ہے کہ جب ان کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ویدھن وان ٹو ڈوئر وہ بہت ایکسپار ٹوٹکے ہوتے ہیں اور ان کو اچھی پوسٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارا سکوپ بھی آپ نے بتا دیا اب جیسے فیسٹرٹری بھی آپ نے بتا دیا اب یہ بتائیں کہ یہ ہماری ڈگری ہے یہ ہمیں کس جگہ پر کام آئے گی اور یہ ویریفائی کس جگہ سے ہے آپ کا سوال ہے بیسکلی کہ اگر ہم کئی جیسے نیو سٹوڈنٹ بھی آپ سب لوگوں اور ایڈمیشن لے رہے ہو تو ایک تو اپ کا اثیمتی سٹی دیگری کے اثیرمیس کی کیسے پتا چلے گی اور کالیج کی یہ کنفرم اور یہ صحیح ہے کیونکہ آج کھل دو نمبر سسٹم بھی چل رہے ہیں ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں کافی جگہ کے اور ایڈمیشن کے سمسٹر گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ کالیج تو افلی ایڈ بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے کئی لاکھوں میں فیز ضائع ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے تین پروسیس ہیں آپ کو وہ لازمی کنفرم کرنے پہلا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ہسپیٹل یا شیڈ فاؤنریشن کی بات کریں یا کسی اور ہسپیٹل کی وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن آیا ہے آپ ایڈمیشن لینے سے پہلے جب ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی پی این سی سے ریجسٹیشن ہے یا نہیں اگر ہسپیٹل یا سکول آپ کو کالیج آف نرسنگ کہتا ہے کہ پی این سی سے ریجسٹیشن ہے تو آپ پی این سی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے وہاں کے ایڈمیشن چیک کریں گے کہ کون کونس انسٹیٹوٹ آ رہے ہیں تو اس میں آپ کا انسٹیٹوٹ جس میں آپ ایڈمیشن لے رہوں گے وہ بھی آئے گا ایک میتھڈ ہے چیک کرنے کا دوسری چیز ہے جب آپ ہسپیٹل میں ایڈمیشن لینے جائیں کسی بھی کالیج میں تو وہاں سے پوچھیں کہ آپ کلینیکل کہاں کریں گے پریکٹیکل کہاں کرنے جائیں گے تو وہ جس ہسپیٹل کا نام بتائیں پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا وہاں کے پرنسپل ڈائریکٹر وائس پریزیڈن سے ملنا پڑے گا کہ ہمارا سکول آپ کے ساتھ مضلب فلان سکول جہاں میں ایڈمیشن لے رہا ہوں وہ اس ہسپیٹل کے ساتھ ایڈمیشن لے رہا ہوں وہ اس ہسپیٹل کے ساتھ ایڈمیشن لے رہا ہوں وہ بھی آپ کو ویریفائی کر دیں کہ ہمارے پاس آنے ہیں اور تیسرا جو ہے تیسری چیز ہوتی ہے یونیورسٹی سے کنفرم کرنا کوئی بھی نرسنگ سکول ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ایفلیٹی ہوتا ہے بہت سارے سکول ہیں کراچی میں اگر دیکھا جائے یا پاکستان میں دیکھا جائے تو کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ایفلیٹی ہوتا ہے تو آپ کو اسی وقت جب آپ ایڈمیشن لینے جائیں تو ہسپیٹل اس کالج آف نرسنگ سے پوچھنا ہے کہ آپ کونسی یونیورسٹی سے ایفلیٹی ہے جب وہ آپ کو بتایا تو پھر آپ کو اس یونیورسٹی کو بشک یا پھر وائب سائیڈ پر جائیں یا ڈرائنگ جا کے اس یونیورسٹی کے کسی عالی عددار سے ملکے کنفرم کریں کہ یہ ہسپیٹل یا کوری آف نرسنگ آپ سے ایفلیٹی ہے جائیں یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد ہی آپ ایڈمیشن میں تو آپ کے لئے بیٹھیں جیتے ہیں جی دوستو ہوفولی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو دیکھتے رہے اور فرواد لوگوں کو بھی شیئر کرے دا کہ دوسروں کو بھی اس میں بینیفیٹ ہوگا شکریہ